السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فضلا مختی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور کا کان کٹا ہوا ہو تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ جی آپ کا سوال اس انداز میں ہے کہ اگر قربانی کے جانور کا کان کٹا ہو تو قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہاں ٹوٹل تین صورتیں بنتی ہیں ایک صورت میں جو ہے قربانی نہیں ہوگی اور دو صورتوں میں قربانی ہو جاتی ہے اب پہلے میں وہ صورت پیش کروں گا جس میں قربانی نہیں ہوتی تو پہلی صورت یہ ہے کہ اگر ایک تہائی سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو اب اس صورت میں قربانی نہیں ہوتی اچھا اگر ایک تہائی سے کم کٹا ہوا ہے تو اب اس صورت میں قربانی ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے اگر ایک تہائی کے برابر کان کٹا ہوا ہے تو اب اس صورت میں بھی قربانی ہو جاتی ہے یہاں میں آپ کے سامنے دو حوالے پیش کروں گا پہلا حوالہ فقہ حنفی کی بری مشہور کتاب ہے علامہ ابن عابدین شامی کی اور اصل کتاب کا نام ہے رد المحتار لیکن یہ کتاب مشہور فتاوہ شامی کے نام سے انہوں نے باقید ایک عنوان قائم کیا اور وہ عنوان ہے کتاب الادہیہ اس کے جن نمبر نو ہے اور صفحہ نمبر چار سو ارسٹھ ہے وہاں انہوں نے علامہ شامی علی رحمہ نے مسئلہ ذکر کیا ہے اور وہ خود بھی حوالہ پیش کرتے ہیں اور وہ حوالہ ہے الجامع السگیر کا الجامع السگیر جو ہے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگد ہیں عدرت سیدنا امام محمد ان کی یہ تصریف ہے وہاں سے یہ حوالہ پیش کرتے ہیں اور وہاں کی حوالہ اس انداز میں ہے ان کان کسیرن کہ اگر کان زیادہ کٹا ہوا ہے تو اب اس صورت میں کیا کہتے ہیں قربانی نہیں ہوگی وَإِنْ يَسِیرًا اور اگر تھوڑا کٹا ہوا ہے لَا يَمْنَعُو جس کا مطلب ہے کہ اب قربانی ہو جاتی ہے لیکن سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ زیادہ اور تھوڑا یہ کتنی مقدار ہے تو خود علامہ شامی علی رحمہ آگے لکھتے ہیں اور وہ اس انداز میں لکھتے ہیں کہ اَنَّ الْمَانِعَ ذَحَابُ أَكْثَرِ مِنَ الثُلُف اگر ایک تہائی سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو اب اس صورت میں کیا ہوگا قربانی نہیں ہوگی لیکن اگر ایک تہائی ہے اور ایک تہائی سے کم ہے تو اس صورت میں قربانی ہو جاتی ہے اور علامہ شامی علی رحمہ نے جب اس مسئلے کو بیان کیا تو آگے لکھتے ہیں وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى یعنی اسی پر فتوہ ہے اور اسی پر عمل کرنا ہوگا یہ تو ایک حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اب میں آپ کے سامنے دوسرا حوالہ جو پیش کروں گا یہ بھی فقہ حنفی کی بری محتبر اور مستند کتاب ہے جس کا نام ہے فتاوہ آلمگری اور اس کا دوسرا نام ہے فتاوہ ہندیا اور اس میں عنوان ہے کتاب الادہیا اس کی جن نمبر پانچ ہے اور صفحہ نمبر تین سو ارسٹھ ہے وہاں انہوں نے عبارت پیش کی ہے اگرچہ ان کی عبارت اور فتاوہ شامی کی عبارت تقریباً ملتی جلتی ہے لیکن پھر بھی میں وہ عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انہوں نے عبارت اس اندار میں لکھا ہے اگر کان جو ہے زیادہ کٹا ہوا ہے اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ قربانی نہیں ہوگی اور اگر کان تھورا کٹا ہوا ہے تو اب اس صورت میں کیا کہتے ہیں قربانی ہو جائے گی پھر وہی سوال آیا کہ تھورا اور زیادہ اس کے مقدار کا تائن کیسے ہوگا تو آگے انہوں نے خود بیان کیا جس کا مطلب یہ کہ ایک تہائی ہو یا پھر ایک تہائی سے کم ہو ان دونوں صورتوں میں قربانی ہو جاتی ہے و ان کان اکثر اور اگر ایک تہائی سے زیادہ ہے لا یجوس اب اس صورت میں قربانی نہیں ہوتی اب صاحب کتاب یعنی فتاوہ عالمگری میں یہ عبارت آگے مذکور ہے و علیہ الفتوہ یعنی اسی پر فتوہ ہے اور پھر انہوں نے حوالہ بھی لکھا ہے قضا فی فتاوہ قاضی خان یعنی یہ مسئلہ مذکورہ فتاوہ قاضی خان کے اندر بھی موجود ہے واللہ اعلم بس سواب مجھے 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 م